اتر پردیس کے فروز آباد میں اسلامیک سینٹر بڑی پہل چندریان تھری کی چاند پر لائیو لینڈنگ کا پرسارن پروجیکٹ کے مادھیم سے اسلامیک سینٹر کے پرسچن ہال میں دکھایا گیا جس میں دھرم گروہ سماج سے وی ویپاری چانتر آدھی لوگ اپستت رہے اسلامیک سینٹر کے جنرل سیکیٹری آلہ مصطفی یاکوبی نے کہا آج ہمارا چندریان چندرما کی سطح پر سرچت اتر کر اتحاس رچا ہے ہم انترچ مشن کی شفلتہ پر اس مشن سے جڑے سبھی سممانت ویگیانے کو ایوام دیس واسیوں کو ہاردک سبکامنا ہے ایوام ہاردک بدائی دی ہے چندریان تھری کی سفل لینڈنگ سے دنیا میں بھارت چوتھا دیس بن گیا اس سے پہلے امریکہ روس چین نے ہی سفل لینڈنگ کی تھی اب اس میں بھارت بھی شامل ہو گیا ہے سرچت ایک نام آلہ مصطفی یاکوبی ہے جنرل سیکیٹریوں میں اسلامیک سینٹر خاند آپ کاری نترچ کرتے ہیں اس کا نام آلہ مصطفی یاکوبی ہے جنرل سیکرٹیوں میں اسلائمک سینٹر خاند سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج اتنی بڑی خوشی کا دن ہے کہ جب ہمارا چندریان ٹو کریش ہو گیا تھا تو بہت مایوسی تھی ہمارے جو سائنٹس سٹوڈینٹس ہیں اور سائنس کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے تو ان کو بڑی مایوسی تھی لیکن ان کو کریچ کیا گیا اور کریچ کر کے ان کی حمد بڑھائی گئی اور آج اسرون کے ان سائنٹس نے جس طرح کا کارنامہ دیا ہے پوری دنیا کے لیے پورے ورڈ کے لیے ایک آئیڈیال ہے کیونکہ ہمارے جو نوجوان لڑکے سائنس اسٹریم میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں بیسکلی ان کو ایک آئیڈیال کی ضرورت ہوتی ہے منٹورز کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں یہاں پر ایسے سائنٹس کے ذریعے جو یہ کارنامہ ہوا اور چندران تھری جب لینڈ کیا اور وہ بھی ساؤت سرفیس پر لینڈ کیا ہے یہ ایک بڑا کارنامہ ہے جہاں امریکہ روس چائنہ جیسے اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے لوگ بھی نہیں کر پائے اور ہمارے بھارت نے اس دیش کو اس کارنامے کو انجام دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے آج بھارت نمبر ون ہے ہمیں بڑی خوشی ہے اور اس سے ہماری سٹوڈنٹس کو یہ کریج ملے گا کہ اگر ہم ایک سائنٹس بننا چاہتے ہیں تو ہم دیش کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے نوجوان اسرو میں کام کر رہے ہیں میری یہ کہ اسٹوڈنٹ خود فیروز آباد کی وہ وہاں اس سمجھتا ہوں ایسے بہت سی سٹوڈنٹس ہیں جو اس لائن میں آج کے اس کارنامے کو دیکھ کر بہت کریج ملے گا میں نے اسی لیے یہ وستہ رکھی کہ ان کو لائیو دکھایا جائے اور ایک ان کو کریج ملے تاکہ ان کو موٹیویشن مل کر یہ اس اسٹریم کو لے کر ہمارے دیش کو بھی آگے بڑھائیں اور خود بھی آگے بڑھیں تاکہ اب ان کی فیملی کو بھی آگے آپ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ہم جس شہر سے بات کر رہے ہیں وہ شہر فیروز آباد ہے اور اس شہر شہر فیروز آباد کے گاؤں ٹپری کے ایک نوجوان لڑکا جرمین یادو نے اس اسرو میں رہ کر اس میں بھومی کا نباہی ہے